ہم نے ایکسسائز نائن پائنٹ ٹو کا کسٹن نمبر فور تو کسٹن نمبر فور مارے پاس کیا ہے کسٹن نمبر فور مارے پاس ہے use the distance formula use the distance formula to prove weather prove weather are not the points point one one minus two minus eight point and four ten lie on 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 the 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 ہمارے پر کوششن ہے کوششن کی سٹیٹ میں مجھے کہتا ہے یوز ڈسٹنس فارمولا آپ نے ڈسٹنس فارمولا کا استعمال کرنا ہے لائے آن دا سٹریٹ لائن یہ سٹریٹ لائن کے اوپر مجود ہیں یا نہیں اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو گیون تری پوائنٹس ہیں یہ سٹریٹ لائن کے اوپر ہے یا نہیں اب ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ یہ پوائنٹس جو ہیں یہ سٹریٹ لائن کے اوپر ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے میں ہمیں یہ چیز سمجھنے چاہیے اگر میں فرض کروں کہ ایک پوائنٹ ادھر پڑا ہوئے ایک پوائنٹ ادھر پڑا ہوئے تو اس کو اگر میں ایک آنام دیتا ہوں اور ایک پوائنٹ ادھر سے ادھر پڑا ہوئے ادھر اس جگہ پر اس کو میں بی کا نام دے دیتا ہوں اور سیم جتری یہ دسٹنس ہے اتری دسٹنس پہ ہمیں ایک پوائنٹ پی ہے اس کو پڑا ہے اس کو ہم سی کا نام دیتے ہیں تو یہ سی پوائنٹ ہو گیا اب یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے فرض کریں وہ ہمارے پاس ہے سیون سینٹی میٹر سیون سینٹی میٹر یہ سیم ڈسٹنس ہے اس کو بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ یہ جو لائن ہے یہ بھی سیون سینٹی میٹر کی ہے ڈسٹنس پر پڑی ہوگیا اب یہاں سے لے کر یہاں تک سیون ہو گیا اور یہاں سے لے کر یہاں تک سیون ہو گیا اگر میں سارے کی بات کروں اس سارے کی اتنی کی بات کروں تو یہ ڈسٹنس ہوگا ہے ان کو ایڈ کرنے سے یہ فورٹین سینٹی میٹر بان جاتا ہے اگر ایسا سنیلیو ہے کہ سم آف ٹو لائنز یا ٹو لینٹھ ہمارے پاس جو ٹو لائن کا سم جو تیسری کی قبل آجاتا ہے اس ٹوٹل لائن کی قبل آجاتا ہے تو سمبل ہم کہہ دیں گے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ اسی سٹریٹ لائن پر مجود ہیں یہ لائی کر رہے ہیں اسی سٹریٹ لائن کے اوپر تو یہ ہی بات ہم نے دیکھ رہی ہے کہ کوئی سے ٹو لائن کا دیسٹنس دیکھیں گے ان کو ایڈ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ وہ تیسری کی قبل آتا ہے یا نہیں اگر وہ تیسری کی قبل آجاتا ہے تو سمبل ہم کہہ دیں گے پوائنٹس لائی آن گیون پوائنٹس لائی آن سٹریٹ لائن اس کے لئے ہم کرتے کیا ہیں سب سے پہلے ہم ان کی دیسٹنس فائنڈ کریں گے دیسٹنس فائنڈ کرنے سے پہلے ہم ان کو کوئی نام دے لیتے ہیں لائک اے بی سی ایکس بائی زی پی کیو آر کچھ بھی دے ساتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں ان کو نام دیتا ہوں لیٹ کر لیتا ہوں فرسٹ والا جو ہے وہ پی پوائنٹ ہے اور سیکنڈ والا جو پوائنٹ ہے وہ مہر پاس چلے اے بی کا نام دے دیتے ہیں جیسے میں نے اے بی سمجھایا ہے نا اے بی کا نام ہی دے دیتے ہیں ایسے منس 2 منس 8 اور سی جو ہے ہمارے پاس 4 اور 10 یہ سنیلی ہوگی یہ سیچویشن ہے اے بی سی کا ہم نے نام دے دیا اب ہمارے پاس جو لائن ہے اس کے اندر ہم نے 3 سیچویشن دیکھی ہے اے بی بی سی اور اے سی تو وہ ہم لیندھ فائنڈ کریں گے سب سے پہلے اگر ہم دسٹنس فارمولا یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اگر ہم اے بی کی دسٹنس دیکھیں تو اس کے لئے فارمولا مربوس ہو گیا ایکس 2 منس ایکس 1 ہول پاور 2 وائے 2 منس وائے 1 ہول پاور 2 ہم اے بی کی دسٹنس کی بات کرنا ہے تو پوائنٹ یہ دونوں لے رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ایکس 1 کی جو ویلیو ہے وہ 1 ہے اور ایکس 2 کی ویلیو اگر دیکھیں اسی فرسٹ جو کاڈینٹ ہے آرڈر پیر اس کے اندر وائے بان کی ویلیو بھی باننا ہے اور ادھر آپ ایکس 2 کی بات کریں تو وہ مربوس میناس 2 ہے اور وائے 2 کی بات کریں تو وہ میناس 8 ہے تو یہ مربوس 4 پوائنٹ ہمیں مل گئے تو مربوس ہے فارمولا دیا گیا ہے اس کی لیندھ فائنڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایکس 2 ایکس 2 مربوس ہے میناس 2 وہ لکھی لیا مس ایکس 1 ایکس 1 مربوس ہے 1 ہول پاور 2 اور وائے 2 وہ مربوس ہے جی parse منس 8 تو منس 8 لکھ لیتے ہیں منس منس واہ 1 مربوس ہے جیمل 1 وہ لکھ لیا اور پاور ٹو یہاں پر اے بی ایکول ہے یہ منس 2 اور منس 1 منس 3 ہول پاور ٹو اور یہ منس 8 اور منس 1 منس 9 ہول پاور ٹو یہاں پر آ گیا اے بی یہ 3 کا سکیر ہوتا ہے 9 اور 9 کا سکیر ہوتا ہے 81 آپ سمجھیں کہ منس کان چلا گیا آپ کے مائنڈ میں آئے گا تو منس جب سکیر ہوتا ہے نا پاور ٹو کوئی بھی ایون پاور ہوتا اندر جو منس ہوتا ہے وہ پوزٹیو ہو جاتا ہے منس وہ پلاس مکرمارٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم سال کرتے ہیں تو یہ ہمارے باس آ جاتا ہے 90 اس کے روٹ ہم جانتے ہیں کہ جب 90 آ جائے تو اس کو فیکٹرائز بھی کیا جا سکتا ہے وہ کیسے 2 کے ساتھ کرے تو یہ 4281 کیا 5 to 10 پھر اگر 3 کے ساتھ دیکھ کے تو 3131 کیا 3515 تو یہ پھر 3 کے ساتھ کرے تو بربادات 3515 اور 5005 تو یہ 32 ٹائم آ گیا اور یہ ویسے ہی آ گیا تو 32 ٹائم کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 raised to part 2 اور جو رہ گیا 52010 اس کو ہم حیثی دکھ لیتے ہیں یہاں اس کو مزید سال کریں تو یہ 3 سکیر جو ہے یہ لگ سے آ جاتا ہے اور 10 کا سکیر روٹ علاق سی آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ہم اس کو اگر سال کرنا چاہے مزید تو یہ سنہلے کچھ یہ بانتا تھا یہ اس سے کٹ جائے گا تو مرپس آ جائے گا 3 سکیر روٹ 10 a b distance جو مرپس آیا وہ 3 سکیر روٹ 10 آیا next ہم لیتے ہیں جس سے next point وہ مرپس ہے b c تو b c کی length اگر ہم find کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فارمولہ مرپس وہی ہے وہی b c کی بات کر دیئے دو پوائنٹ ہے اس میں مرپس x1 وہ مرپس ہے منس 2 اور y1 مرپس ہے منس 8 x2 مرپس ہے 4 اور y2 مرپس ہے 10 ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر مرپس سیچویشن یہ بن گئی کہ اس کے اندر 4 پوائنٹس کی 4 value پوٹ کر دیتے ہیں تو مرپس ہے b c کے لیے x2 x2 مرپس ہے 4 اور x1 مرپس منس 2 منس 2 x1 کی جگہ لکھ لیا اور اس کا سکیل کر لیا y2 مرپس ہے 10 اور y1 مرپس دیا گیا منس 8 اس کو ایسی کلوز کر لیں تو مرپس آ گیا b c تو یہ دیکھیں 4 یہ منس منس پلس 2 تو ادھر آ گیا 10 یہ منس اور منس پلس اور 8 یہ سیچویشن ہوگی تو یہ آ گیا 6 whole power 2 اور یہ آ گیا 18 whole power 2 یہ آ گیا next ہم اس کو solve کرتے ہیں تو مرپس آ جاتا ہے 6 کا سکیل ہوتا ہے 36 اور 18 کا سکیل اگر ہم کلکول اٹری سے فائنڈ آوٹ کریں تو ملتا ہے 18 سکیل تو ملے گا 3 24 انکو ایڈ کر لیتے تو مل جاتا ہے 36 ایڈ کیا تو مل گیا 360 اور اگین اس کو ہم فیکٹر آئیز کریں اگر 360 کو تو مل جاتا ہے 2 کے ساتھ ہوگا 0 لاز 2 کے ساتھ فیکٹر آئیز ہوگا 2 12 1 carry 2 8 16 0 20 نیچے آگیا 2 کے ساتھ پر 2 9 18 اور 0 20 آج گا کس کو صور نہیں کرتا کہتے 248 1 carry 25 10 آگین آگیا 3 3 3 15 3 1 3 5 15 5 1 0 5 3 2 2 2 2 2 2 2 آیا مرم سیچویشن باند گئی پیچھے رہ گیا 2 multiply 10 2 multiply 5 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 بی سی یہ ٹو اس سے چلے گا ادھر چلے گا ٹو اور ٹری رہ گیا تو اس کو ملٹیپلائی کریں سکس اس کے روٹ ٹین آپ نے فائنڈ کیا کہ بی سی بھی مرپس آیا وہ ہے سکس اس کے روٹ ٹین اب چلتے ہیں لاسٹ جو اس کا پوائنٹ فائنڈ کرنے ہے کیونکہ تھری پوائنٹ ہے تو تینوں کے جو لاسٹ پوائنٹ مرپس رہ جاتا ہے وہ ہے اے سی اے سی کی بات کر رہا ہے نا تو اس کے لیے مرپس فارمولہ وہی ہے ایکس ٹو مینس ایکس ون وائی ٹو مینس وائی وان یہ اے سی جو مرپس آئے گا وہ ایکس ٹو سری اب ایکس وان ایکس ٹو کی ویلیو پہلے لکھ لیے دیرہ مسٹیک نہیں ہوگی پھر تو اے سی کی بات کر رہا ہے ایک پوائنٹ اور سی پوائنٹ اس کے اندر سب سے پہلے ایکس وان اور وائی وان مرپس کیا ہے اور ایکس ٹو وائی ٹو سی یہ ہے وہ مرپس آگا فور اور ٹین مرپس ایکس پہلا جو ہوتا ہے وہ ایکس کو ہوتا ہے تو وہ فور ہے اور دوسرا ہے وائی کا وہ مرپس آجاتا ہے ٹین یہ فور پوائنٹس ہیں ان کو اس فارمولے میں پوٹ کرتے ہیں سیمپل مرپس آجائے گا اے سی اے سی مرپس آجائے گا ایکس ٹو مرپس ہے جی فور اور ایکس وان مرپس ہے وان وائی ٹو مرپس ٹین ہے اور وائی وان مرپس ہے وان یہ ہے اس کو سبٹریکٹ کرتے ہیں تو 3 ملتا ہے اس کو سبٹریکٹ کرتے ہیں میں تو 9 ملتا ہے تو مرپس آجاتا ہے اے سی یہ آجائے گا 9 اور ان کو ملٹیپلائے کیا تو 81 یہاں پر اے سی جو آجائے گا وہ آجائے گا 90 ہم نے پہلے بھی 90 کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے سال کرتے ہیں 3 سکیر ملٹیپلائے 10 یہ ہی تھا نا 90 کو ہم نے اسے سال کیا تھا 3 سکیر ملٹیپلائے 10 تو اس کو ہم سپرٹ کر لیتے ہیں 3 سکیر جو اس کو الگ لکھ لیتے ہیں اور 10 سکیر روٹ الگ یہ سے کٹ گیا مربس آجاتا ہے اے سی پھر اس کے روٹ 10 ایک مربس لیندھ یہ آگئی ایک مربس بی سی لیندھ یہ آگئی اور ایڈ دینڈ مربس جو یہ آئی اے بی لیندھ وہ مربس آگئی سکیر روٹ 10 یہ لیندھ آگئی تینوں لیندھ آگئی ہیں اب ہم نے اس میں سے دو لیندھ لینی ہے ان کو ایڈ کرنا ہے اگر وہ تیسری کی ککول آجاتی تو سیمپل ہم کہہ دیں گے ڈیون پوائنٹس آر لائز آن سٹریٹ لائن تو ہم دیکھتے ہیں جی اگین سپ مرا کیا ہوگا نیکس ٹیپ یہ ایک دب ایسے لکھی رہنے دیں اس کی ضرورت پڑھنے پر اب ہمارے پاس ہے جی سو اے بی ایک لیندھ اے بی ہے اور دوسری لیندھ ہمارے پاس ہے اے سی ان کو ایڈ کیا ہمارے پاس ہے تو یہ ایک لیندھ ہونی چاہیے بی سی کے ان کو ایڈ کر کے دیکھتے ہیں اے سی اے بی مرباس ہے جی تھیری اس کے روٹ ٹین اور اے سی جو ہے مرباس ہے وہ تھیری اس کے روٹ ٹین اور بی سی مرباس ہے سکس اس کے روٹ ٹین اب آپ کے میند میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ آپ نے اس سکس کو ادھر کیوں نہیں لکھا اگر سکس کدھر رکھتے تو یہ نائن بان جائے گا اور تھیری یہ تو ایک لیندھ نہیں ہونی تو آپ نے خود سے دیکھنا ہے کہ ان میں سمال جو ٹو لیندھ نظر آ رہی ہیں میں سمال لیندھ جو چھوٹی ان میں سے لیندھ جو چھوٹی اس میں سے جو لائن میں ملے گی ان کو یہ ایڈ کریں گے تو بڑی کی قبل ہوگی نا تو یہ اپنے میندھ سے خود سے سوچنا ہے اس میں کوئی رسٹرکٹ نہیں کر دیا گیا کہ آپ نے فلان دو لے لیں فلان آ لیں تمہاری مردی دو لے لیں تو مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ اے بی اور اے سی جو ہے یہ ہم لے سکتے ہیں کیونکہ ان کو اگر ایڈ کرتے ہیں تو تھرڈ لائن میں ملتی ہے تو سمپل ہم نے کیا کیا کہ ان کو ایڈ کرنا ہے اب اس وجہ سے آپ اس کو نہیں لے سکتے ہیں جب اس کو سکس کے ساتھ رہیں گے تو یہ تو نائن بان جائے دو ایسے اس سے زیادہ ہو جائے گی اس وجہ سے ہم نے جو چھوٹی جو سمال لائن جو میں نظر آ رہی ہوں تو سمال لائن کا سام جو لارج لائن کے ایکوال ہوگا تو ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں تھیری کو ایڈ کیا تو یہ سکس اور ٹین یہ اس کے ایکوال آ گئی جب یہ اس کے ایکوال آ گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں پوائنٹس دہ گیون پوائنٹس آر لائز اور سٹریٹ لائن سٹریٹ لائن تو ثابت ہو گیا جی کہ ہمارے پاس جو پوائنٹس دیے گئے تھیری پوائنٹس وہ ایک سٹریٹ لائن کے اوپر لائز کر رہے ہیں کیوں کیونکہ دہ دہ سام آف ٹو لائنز جس میں شورٹ ٹو لائنز ہیں سمال ٹو لائنز ہیں ان کا سم تیسری جو بگر جو لارج لائن ہے اس کے ایکوال آ رہا ہے ہم نے ثابت کر دیا تو یہاں تک میرا کوسچن جو فور ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا نیکس ویڈو تک لئے اللہ حافظ موسیقی